اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں ایک شخص آکر پوچھنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں وہ کون سا انسان ہے جو روزہ بھی رکھے لیکن نہ اس کا روزہ قبول ہو نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہو اور مسلسل اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہو تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر دو کام انجام دیتا ہو تو اس شخص نے پوچھا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو کام کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا کام وہ روزہ میں جوٹ بولتا ہو اور دوسرا کام وہ زمانے میں بے ہیائی اور بدکاری پھیلاتا ہو یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں جو انسان بے ہیائی پھیلاتا ہے جوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لانت اس پر مسلسل برستی رہتی ہے اور یوں نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب آتا ہے بے زبان کو وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں نمبر ایک سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے موں کی بھو اللہ عزوجل کے نزدیک مشک سے زیادہ پکیزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عزر شرعی سفر اور مرز کے بغیر چھوڑ دے مدت الامراز کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی موسیقی موسیقی